میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کو ویراست میں حرام کی جائداد ملی ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا حالانکہ اس سے وہ کما رہا ہے اس کا گھر بھی سپیچر رہا ہے جی شکل ویراست میں حرام کی جائداد ملی ہو دیکھئے اس سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی اور کا حق تھا جو اس نے خود مار لیا ہے اگر کسی اور کا حق تھا اس نے خود مار لیا ہے اس کو نہیں دیا ہے تو جیسے ہی اس کے سمجھ میں آئے فوراں اس کو واپس کرے فوراں جس کا حق ہے اس کو واپس کر دے اس کے لیے جائز نہیں ہے ایک تو یہ احتمال ہو سکتا ہے آپ کے سوال میں دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ کیسے اس کے والد صاحب تھے اس کے والد صاحب نے مال لیجیے سود کی رقم جمع کیا ہوا تھا اب ان کی وفات ہو گئی تو وہ سود کی رقم منتقل ہوئی بیٹوں کو تو اب بیٹے لوگ کیا کریں سود کی رقم کو تو اگر وہ سود کی رقم ہے دیکھئے ہم صرف سود کی بات نہ کریں وہ حرام مال سود بھی ہو سکتا ہے کسی سے چوری کیا ہوا مال ہو سکتا ہے کسی کا بیمانی کیا ہوا مال ہو سکتا ہے تو اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں اگر اس مال کا مالک پتا ہے آپ کو کہ میرے والد نے یا مرنے والے نے فلا کا مال غلط طریقے سے لیا ہوا تھا جو میرے پاس آیا ہے ایسی صورت میں اس کے ورسہ پر واجب ہے کہ وہ مال صاحب مال کو لوٹا دے اگر اس کا مالک معلوم ہے کہ اس کا مالک فلا ہے تو اس کو لوٹا دیں اگر اس کا مالک معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے وہ جس سے بیمانی کیے تھے یا جس سے جو ہے ظلمن لیے تھے مال وہ پتہ نہیں یہ کہاں ہے تو اس مال کو صدقہ کر دیں آپ اس مال کو آپ فقرہ اور مساکیل میں یا رفاہ عامہ میں اس کو خرج کر دیں اور اگر وہ مال آپ کے والد نے حرام طریقے سے اس طرح سے حاصل کیا ہے کہ جس نے آپ کے والد کو دیا تھا وہ بھی اس حرام طریقے پر راضی تھا جیسے کہ سود میں ہوتا ہے سود میں زبردستی کوئی نہیں لیتا ہے سامنے والا بھی اس سود کے کاروبار میں لووس ہوتا ہے اور رضا مندی کے ساتھ دیتا ہے اگر سامنے والے نے رضا مندی کے ساتھ دیا ہے لیکن حرام طریقے سے دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو مال ہے وہ ورسہ کو منتقل ہو جائے گا ورسہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ یہاں پر بھی اس کو نکال دیا جائے لیکن اصول یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو مال ورسہ کو منتقل ہوتا ہے چونکہ وہ کمانے والے پر حرام تھا جن کو منتقل ہوا ہے انہوں نے حرام طریقے سے نہیں پایا ہے انہوں نے وراثت میں پایا ہے اس لئے ان کے لئے حلال ہوگا تو یہ تفصیل جو ہے آپ ذہن میں رکھیں اس کا اور خلاصہ دو تین لائم میں کہ اگر اس مال کا مالک معلوم ہے اور اس سے ظلمن مرنے والے نے لیا تھا تو اس کو واپس کر دیں اگر اس کا مالک نہیں معلوم ہے تو اس کو صدقہ وغیرہ کر دیں کسی تئی رفاہ اممہ میں خلط کر دیں اور اگر وہ مال سامنے سے اس طرح سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ حرام ہے لیکن سامنے والا راضی تھا تو ایسی صورت میں وراثت کو مال منتقل ہو جائے گا واضح ہے شک جی شک وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے ہمیں دکان آئی ہے دکانی دو دکانی ہے دو بھائیوں کو دکانی آئی ہے تو وہ حرام کیوں ہیں جی وہ کمیشن لیا کرتے تھے کیا کیسے تھوڑا کلیر کریں سوال کو تھوڑا سا واضح کریں جی فارماسیسٹ تھے اور کمیشن لیا کرتے تھے وہ کمیشن لیا کرتے تھے تو دکان کا کمیشن سے دکان تو ان کی اپنی جائداد تھی نہیں وہ کمیشن کے پیسے سے دلیے گئی تھی تو کیا آپ کو پتا ہے کی اس میں سے کتنا حصہ ہے کمیشن کا اور کس کا ہے نہیں ایسا تو کچھ پتا نہیں ہمیں دیکھئے اگر آپ کو آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہوں کہ اس کا اتنا اندازہ ہے تقریباً اتنا ہو سکتا ہے تو اندازے سے وہ مال آپ اس مکال دیجئے اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ اگر جیسے جو کمیشن دینے والا اور کمیشن کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں دیکھیں سوال یہ آپ متلقاً یہ بات کہنا شیخ ہاں بلکل متلقاً کمیشن کمیشن ہر شکل میں حرام نہیں ہوتا ہے کمیشن حرام طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے جائز طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے لہٰذا آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ جو کمیشن لیتے تھے کیا حرام طریقے سے لیتے تھے یا جائز طریقے سے لیتے تھے اگر جائز لیتے تھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر حرام طریقے سے کسی کا گلہ دبا کے لیتے تھے تب وہ ناجائز ہوگا